بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد طارق عباس اور آج ہم ایک نیا چپٹر فزیکس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 5 گریویٹیشن کا چپٹر ہے گریویٹی کی بات کریں گے اس میں گریویٹیشنل فورسز کی بات کریں گے اٹریکشن کی بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیراگراف بتاتا ہے جنہوں آئیزیک نیوٹن ایک شام کو بیٹھا تھا اور وہ سائنٹس تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سیارے ہیں یہ جو سورج کے گرد موو کرتے ہیں وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ جس درخت کے ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے ایک آم گرہ اور وہ نیچے گر گیا زمین پر آ گرہ اب اس نے یہ سوچنا ہی شروع کر دیا کہ یہ جو آم سے یہ جو آم کے درخت سے آم گرہ ہے یہ زمین پر کیوں گرہ ہے یہ اوپر کیوں نہیں گیا تو اس نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایسی فورس ہے جس نے اس آم کو نیچے کی جانب کھینچا اور زمین کی طرف کھینچا اس کا مطلب ہے زمین کے اندر ایسی کوئی فورس موجود ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس نے اس فورس کو گریویٹی کا نام دیا اور پھر یہی سے اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیارے اپنے مدار کے گرد گھومتے ہیں یا سورج کے گرد گھومتے ہیں تو دراصل یہی فورس ہوتی ہے یہی گریویٹی ہوتی ہے یہی اٹریکشن کی فورس ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنے اپنے مدار میں برقرار رکھتی ہے تو یہاں سے اس نے ایک لا پیش کیا گریویٹیشنل لا یا پھر ہم اسے لا آف گریویٹیشن کہتے ہیں دیکھیں لا آف گریویٹیشن کی ڈیفینیشن کے اوپر گوھر کریں تو اس کی مساوات بھی حل ہو جاتی ہے اس ڈیفینیشن میں وہ کہتے ہیں کہ اس کینات کے اندر موجود ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف ایسی فورس سے کھینچتا ہے اٹریکٹس دی ادر پارٹیکل with such a force ایک ایسی فورس سے کھینچتا ہے جو اس کے ماسز کے حاصل ضرب کے ڈریکٹلی پروپورشنل اب ماسز کے حاصل ضرب کے ڈریکٹلی پروپورشنل سے مراد کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں ایک تو اس کے ماسز کے حاصل ضرب کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے دوسرا ان ماسز کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کا مربع لے لیا جائے سکیئر سکیئر کے انورسلی پروپورشنل ہے اب میں اس کو مساوات کی صورت میں لذرہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر وہاں سے آپ کو definition سمجھاتا ہوں وہ کہتا ہے یہ جو force ہے یہ directly proportional ہے اگر دو ماسز ہیں ایم ون ایک کو نام دے دیں دوسرے کو ایم ٹو دے دیں ایم ون اور ایم ٹو ان کے product کے حاصل زرب کے حاصل زرب سے مراد یہ ہے اگر دو چیزیں ان کو زرب دے دو تو ان کا جو جواب نکلے گا اسے کہیں گے حاصل زرب product اگر ان دونوں ماسز کو آپس میں زرب دے دیں تو یہ force کے directly proportional ہوں گے جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک object ہے یہ دوسرا object ہے یہ ایم ون ہے یہ ایم ٹو ہے اب definition میں کیا کہتے ہیں کہ کہنات میں موجود ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی جانب کھینچتا ہے یعنی یہ object اس کو اپنی جانب کھینچ رہے اور یہ والا ہے ایم ٹو object اس object کو اپنی جانب کھینچ رہے دونوں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں پر ٹھہ رہا ہوں تو میں اس کمرے کے اندر جو بھی object ہیں وہ مجھے کھینچ رہے ہیں میں اس کو کھینچ رہا ہوں ایسا definition میں کہا گیا ہے اب ایم ون جو force لگاتا ہے اسے میں کہتا ہوں ایف فورس ہے ایف ایم ٹو جو force لگاتا ہے وہ بھی ایف ہے لیکن direction مختلف ہے تو میں ایک کے ساتھ منس لگاؤں گا ایک کی direction ادھر ہو دوسرے کی ادھر ہو تو ایک کی direction دوسرے سے مختلف ہے اس لیے ایک کے ساتھ نفی لگائیں گے اب حاصلِ ذرب سے کیا مراد ہے دیکھیں ماسز چھوٹے ہوں گے تو ان کے درمیان ایک دوسرے کو کھینچنے کی جو force ہے وہ بھی کم ہوگی اگر ماسز زیادہ بڑے ہوں گے تو ان کی آئے ایک دوسرے کو کھینچنے کی force بھی زیادہ ہوگی جیسے آپ تناسب راست اور تناسب معاکوس پڑھتے ہیں ایک چیز بڑے تو دوسری بھی بڑے اگر ماسز بڑے ہوتے جائیں گے تو ان کے درمیان اٹریکشن بھی کیا ہوتی جائے گی force of attraction بڑھتی جائے گی اگر ماسز چھوٹے ہوتے جائیں گے تو ان کے درمیان force of attraction بھی کم ہوتی جائے گی یعنی ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری بھی بڑے یا ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری بھی کم ہو اگر ماسز کا حاصلِ ذرب کم ہوتا جائے گا تو force بھی کم ایسی فور سے کھانتا ہے جو ان ماسز کے حاصل ذرب کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے جبکہ ان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ جسے ڈیس کا گیا ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو اگر مرکز سے لیں یہاں سے یہ مرکز ہے یہاں سے لیں یہ مرکز ہے تو یہ جو فاصلہ ہے ان کے مراکز سے جو فاصلہ ہے اس کے سکیئر سکیئر کے انورسلی پروپورشنل ہے تو میں اس کو لکھوں گا F is inversely proportional to one بٹا جب کوئی چیز invers میں ہوتی ہے تو اس کو بٹے میں لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ تناسب معقوس ہوتا ہے یعنی اگر فاصلہ بڑھے گا تو فورس کم ہو جائے گی اگر فاصلہ کم ہوگا تو فورس بڑھ جائے گی ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز کم ہوتی ہے یا ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز بڑھتی ہے اسے ہم inversely proportional کہتے ہیں آپ خود سوچیں اگر دو مکنتی سے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو زیادہ فورس سے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچیں گے اگر ان کا فاصلہ بڑھاتے جائیں گے تو ان کو ایک دوسرے کو کھینچنے کی جو صلائیت ہے وہ کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی یعنی فاصلہ بڑھنے سے دو اجسام کے درمیان فورس آف اٹریکشن کم ہو جاتی ہے اور فاصلہ کم ہونے سے ان کے درمیان اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ مساوات ہمارے پاس ایک یہ دو ان دونوں مساواتوں کو اکٹھا کرنے سے کیونکہ دونوں کی ایک سائیڈ پر فورس ہے اس لیے ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے F is proportional to M1 M2 بٹا D square اب آپ کو پتہ ہے جہاں proportional کی علامت آ جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں equal لگاتے ہیں اور ساتھ میں constant لگاتے ہیں M1 M2 بٹا D square دوسری بات یہ ہے کہ جب constant آ جائے تو یہاں پر gravitation کی بات ہے تو اس کا constant کیا ہے constant is equal to G کے برابر ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا F is equal to G M1 M2 بٹا D square اب یہ جو G ہے اس کی ایک خاص value ہے جو آپ بک پہ دیکھ سکتے ہیں 6.673 multiplied by attendance power minus 11 اس کی ہے ساتھ میں اس کا unit بھی لکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کی مساوات آگئی ہے گلاف gravitation کی مساوات آگئی ہے اس کی مدد سے ہم اس constant کی value تو ہمارے پاس ہے پڑی mass کی value کوئی بھی اگر چار چیزیں دی گئی ہوں تو پانچویں چیز ہم اس میں سے معلوم کر سکتے ہیں یہ چاروں چیزیں ہوں تو ہم force معلوم کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کنات کا ہر ذرا دوسرے ذرے کو کھینچتا ہے تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ room میں پڑے ہوئے جوتے وہ آپ ایک دوسرے کو attract کر رہے ہوں یا کوئی اور چیز پڑی ہوئے ایک دوسرے کو attract کر رہے ہوں تو یہاں پر وہ کہتا ہے scientist کہتے ہیں کہ دیکھو یہ value ہے minus 11 میں minus 11 کا مطلب ہے اشاریہ 6 کے ادھر ہم کتنی اور 6 کے ادھر اور 10 صفر لگا دیں پھر اشاریہ لگائیں یعنی 0 اشاریہ 0-0-0-0-0-0 جا کے پھر 6-7-3 لکھیں تو پھر جا کے تو یہ تو بہت کم value ہے اس لئے ہمارے پاس اتنی بڑی value ہے نہیں کہ ہم ان کے درمیان force of attraction دیکھیں تو چونکہ یہ object بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ اجسام بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ان کے پاس اتنی gravitational force نہیں ہوتی کہ یہ ایک دوسرے کو کھینچ سکیں friction ہونے کے باوجود ہوا کی مزہمت کے باوجود زمین کی gravity کے باوجود ہاں اگر آپ نے مزہمت دیکھنی ہے تو چاند اور سورج کے درمیان دیکھیں attraction دیکھنی ہے سورج اور زمین کے درمیان میں دیکھیں سیاروں کے درمیان میں دیکھیں یا کوئی چیز اوپر پھینکیں زمین اس کو اپنی طرف کھینچے گی تو اگر بڑے ہی جسام ہو بڑا جسم ہو تو وہاں پر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹے ہی جسام میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس لئے عام حالات میں اور اس کو آپ دیکھئے گا اس میں سے جو بات آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھے بتائیے گا میسج کیجئے گا انشاءاللہ میں اس کو آپ کو ریسپانس کروں گا السلام علیکم اللہ حافظ